اسلام علیکم جی امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے خصوصی کرم فضل کے ساتھ زندگی جی رہے ہوں گے تو آج بات کریں گے شاٹ سی پاکستان ورسزنگلینڈ کرکٹ سریز کی اور آج پہلا ایک روزہ میچ تھا سریز کا کارڈف پہ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایک تو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ٹوٹلی نیو ٹیم تھی اور لاس چون کا میچ تھا اس میں جتنے بھی کھلاڑی کھی رہے تھے وہ اس میچ میں نہیں تھے یعنی کہ یارہ کی یارہ جو ٹیم میمبرز تھے وہ انگلینڈ کی ٹیم نے تبدیل کیے اور بالکل ایک برینڈ نیو ٹیم آج پاکستان کے خلاف کھیلنے کو آئی لیکن حیران کن طور پہ شاید آپ سبل کے لئے حیران کن ہو لیکن میری لئے یہ بالکل بھی سرپرائزنگ نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے انگلینڈ کی ینگ اور کمپیرٹیو لی بہت ہی کمزور ٹیم کے سامنے انتائی پور پرفارمس شو کی اور ایز یویول ایک سو چالیس رنز بنا کر انفیکٹ ایک سو بیالیس رنز بنا کر پوری ٹیم پوریلیو میں واپس لوڈ چکی ہے اور اس فقط انگلینڈ کی ٹیم چیز کرتے ہوئے فورٹی آرڈ رنز بنا کر ایک لڈیو گاؤٹ اور ایزلی یہ میچ وہ جتنی کی پوزیشن میں ہے اور جیت جائیں گے تو دین اگین کہ جس طرح پاکستان کی ٹیم ہم نے اور دائیرز دیکھا ہے کہ اکارڈنگ تو دی سیچویشن اکارڈنگ تو دی آپوزیشن وہ کھیلتے ہیں اور آج بھی انہوں نے ویسا ہی کیا کہ یاد میں کسی کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا شاید مایکل وان تھے یا کوئی اور انگلیش فارمر کریٹر تھے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی ٹیم کسی بھی حریف کو چاہے وہ جتنی مرضی سخت اپوزیشن ہو اسے جیت بھی سکتی ہے اور دین ایڈ سیم ٹائم کسی بھی گیون ڈے پہ ویکس سائیڈ سے بھی وہ ہار سکتی ہے اور وہی آج ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جہاں پہ توقع تھی کہ پاکستان کی ٹیم آؤٹ کلاس کر دے گی انگلینڈ کی ٹیم جو یہ بلکل نئی ٹیم ہے لیکن خود وہ آؤٹ کلاس ہو جکے ہیں اور ایک سو وان فورٹی ٹو رنز پہ ڈہر ہوگی پاکستان کی ٹیم تو بات سیمپل سی یہ ہے جی کہ ہمیشہ سے ہی پاکستان کی ٹیم کمپلیسنٹ ہو جاتی ہے لیک اف رپریشن لیک اف منیجمنٹ اور لیک اف فوکس میں کہوں گا کہ ہو جاتی ہیں حالانکہ آج جو کارڈیف کی وکٹ تھی بڑے مزیگی وکٹ تھی فلیک وکٹ تھی شارٹ باؤنڈریز تھی لیکن پتہ نہیں کیا ان کو ہو جاتا ہے کہ ذرا سی بال کہیں تھوڑا سا سیمز ہونا شروع ہو جائے تو پاکستانی جو ٹاپ آرڈر ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں اور آج بھی وہ ہی ہمیں سلسلہ دیکھنے کو ملا ہے نہ جانے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ غلطیاں اور یہ سلسلہ بہت دراز ہو چکا ہے جب سے ہم نے کرکڑو فالو کیا ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جیسے ہی کوئی امید ان سے لگائی جاتی ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں گے یا کچھ فائدہ اٹھائیں گے کسی جیسے وہاں پہ یہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور آج بھی کوئی ہمیں کو دیکھنے کو ملا تو لیکن جو ایک غوپ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ اس طرح کا سٹارٹ کر کے پھر سٹرانگ کم بیک بھی کرتے ہیں پاکستان کی ٹیم تو لیکن ہوب کہ جو نیکسٹ میچ ہے اس میں یہ سٹرانگ کم بیک کریں گے اور سریز کو لیول کریں گے تو لیکن ہی کہ فردر اس سریز میں کیا ہوتا ہے اور بابر آزم کو اور جو دوسری ٹاپ آرڈر بیٹسمن انہوں کو کافی جو ہے محنت کرنی پڑے گی اور پاکستان کو سریز میں واپس آنے کے لیے جو ٹاپ تھری ہیں ان کو پر فارم کرنا پڑے گا اور اٹ لیسٹ جو پالنگ سائیڈ ہے اس کو ٹو سیمیٹی ٹو ایٹی یا تھری ہنڈرڈ کا ضرور ان کو مارجن دینا پڑے گا ان آرڈر تو میک امیچ آف ایٹ تو this was the update for the پاکستان انگلینڈ فرسٹ اوڈی ہے hope you will enjoy this small or brief overview ابنا بہت سرا خیال رکھیے گا اللہ سونے کیا والے